احمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الكریم الحلین المکین الامین اما بعد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا رزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والا علیکہ و اصحابی کا یا نور اللہ سبحانہ ربک رب العزت اماعیہ صفحون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین مختصر ہم دو صلاة کے بعد نہائیت واجب القدر صاحبِ مسندِ صدارت حضرت قبلہ حضرتِ اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب اشرفی دامت برکاتہ ملالیہ خطیب مجدِ حاضر حضرت مولانا عطاور رحمان صاحب حامی دامت برکاتہ ملالیہ دیگر معززین علماء کرام میرے یارانِ طریقت و مسلک آج کی اس محفلِ مبارکہ میں تشریف لائے ہوئے تمامی حضرات میں شکر گزار ہوں محترم قاری لبیب الرحمان صاحب کا کافی دن پہلے انہوں نے آج کی اس محفل کے لئے وقت لیا تھا اور بحمدللہ آج میں وعدے کے مطابق حاضر ہوا اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضرے کو قبول فرمائیں چونکہ یہ محفلِ ملاد ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسانِ عظیم ہے ہم پر لاکھ لاکھ اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جتنا ادا کریں کم ہے لمحہ لمحہ سجدے میں گزار دیں سانس سانس سجدے میں گزار دیں تو کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا ملاد منانے کی توفیق عطا فرمائی ہم اہلِ سنت ہیں اور اصلی والے اہلِ سنت ہیں چونکہ اب سنیوں میں بھی اتنی ملاوٹ ہو گئی کہ پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے پرائے کون ہے تو ہم اصلی والے ہیں اس کی تسخیص کے لیے اگر میں ایک لفظ کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا دورِ عادر کے اعتبار سے ہم بریلوی ہیں بریلوی سننے ہیں جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا مجھے یوں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم بریلوی سننے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں جی اپنے آپ کو بریلوی کہے کہ اپنے تشخص کو ختم نہ کریں اپنے آپ کو اہلِ سنت ہی کہا ہم شروع سے اہلِ سنت ہی تھے تو اب بھی اہلِ سنت ہیں میں نے کہا بھئی بات یہ کہ پہلے صرف گہی بکھتا تھا تو دیسی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی بعد میں جب ڈالڈا آ گیا تو بتانا پڑا بھائی یہ ڈالڈا ہے اور یہ دیسی اصلی ہے تو پہلے سارے اہلِ سنت تھے تو ہم اپنے آپ کو اہلِ سنت ہی کہتے تھے پھر بیچ میں جب وابی اور دیوبندی شامل ہو گئے اور دیوبندیوں نے بھی اپنے آپ کو سننے کہنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں بتانا پڑا بھائی اصلی ہمیں بریلوی سننے ہی ہم اصلی ہیں اور اگر اصلی کی میں آپ کو ایک اور بھی پہچان بتاؤں تو آپ کے ذہن میں رہے اصلی بریلوی سننے ہی کسے کہتے ہیں آج کے ولی سے لے کر شیخ محقق تک اور حضرت امیر معاویہ سے لے کر حضرت ابو بکر تک اور آج کے سید سے لے کر حضرت امام حسن تک جو سب کی عزت و تقریم کرتا ہو اسے اہلِ سنت کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ ایک ایسی بہچان بتا دی ہے کہ اپنا میار بنا لیں اور چونکہ بعد حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا جوال حضرت کا کلام پڑھے اسے پڑھانا جو نہ پڑھے نہ پڑھانا ایک بات بھی کہوں بچے بھی اب وہ ہی ہیں جنہوں نے رضا کو پکڑا ہوا ہے بچے بھی وہ ہی ہیں جنہوں نے رضا کا دامن تھاما ہوا ہے جس جس مولوی نے اور جس جس پیر نے رضا کو چھوڑا کوئی جلسے کرتا پھر رہا ہے کوئی جلسیاں کرتا پھر رہا ہے اور معذرت کے ساتھ ڈر بھی بڑا لگتا مجھے بات کرتے ہوئے لیکن جن سیدوں نے بھی رضا کو چھوڑا ہے نا اس وقت بچے ہونا تھا بھی کچھ نہیں اس لئے رضا کو مضبوطی سے پکڑو جو رضوی ہوگا نا وہ صدیقی بھی ہوگا وہ فاروقی بھی ہوگا وہ اسمانی بھی ہوگا وہ علوی بھی ہوگا کنفرم ہے بلکل وہ حسینی بھی ہوگا سو فیصد کنفرم اور جو رضوی نہیں ہے نا خدا کوئی پتہ نہیں ہو حسینی ہوئے تھے پاہ میں صدیقی نہ ہوئے کوئی صدیقی ہوئے تھے پاہ میں حسینی نہ ہوئے تھے گل دعا دینی بڑھنی ہے گلو دینی بڑھنی ہے جڑا حسینی بھی ہوئے تھے صدیقی بھی ہوئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابی حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی چونکہ میرے عصے میں ٹائم اب بڑا دور کا ہے آخیر کا ٹائم ہے اور اس ٹائم مجمع اتنا تھک چکا ہوتا ہے انہوں تو اٹھے گلو سبان اللہ کھوانا تو انہوں جگانا تو انہوں بلوانا انہوں کامتے ہو کھئی ہے کیونکہ یہ آخیری ٹائم ہے نا میرے بلکل ہو بے 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 کے بندے تھک جائے دینے ہیں یہ آندھے نے وچ میں تو اٹھا بہت زیادہ ٹائم نہیں لندہ چلو جو دوان کے پھر دی پھر بکھی جائے گی میں دوڑا بہت زیادہ ٹائم نہیں لندہ پر میں ایڈی چھتی بھی نہیں جانا آج جڑی میں گل کرنا آیا ہوتے ہیں اور میں کر کے جاوانگا نا لیکن تسی تسی تھوڑا جاہز ہو کے چاہو اور میری گل جڑی ہے تو تسی تو جنال سنو میں تو انہوں ٹائم داس دےنا میری کڑی چھو رہنے چھے یارہ وجہ نے چھے پانچ منٹ کٹنے چار چار منٹ کٹنے چار وجہ یارہ نہیں مسجد کا تقدس خیال رکھیں ہسنا منع ہے مسکرانا سنت ہے کہکہ لگانا ویسے بھی منع ہے حضور نے منع فرمایا کہکہ لگانے سے تو بس مسکرائیں خالی تاکہ مسجد کا تقدس بھی پامال نہ ہو تو گیارہ بچ کر جب پینتیس منٹ ہوں گے نا جی تو میں اپنی بات اینڈ کر دوں یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ تسی ٹینشن اجنہ آؤ کہ پتہ نہیں کنی لہمی اور نہیں تقریب ٹھیک ہے نا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق دے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ہم سننی ہیں ہم اور پھر میں نے کہا کہ ہم اصلی والے سننی ہیں اہل سنت و جماعت تو اللہ کا شکر ہے ہمارے حصے میں ملاد آیا ہے ہمارے حصے میں ملاد آیا ہے آپ ایک چیز نوٹ کریں گے ہم ہر ولی کا عرص کرتے ہیں ہر ولی کا ہر صحابی کا عرص کرتے ہیں عبیداتا صاحب کا ہم نے عرص کیا ہے خواجہ صاحب کا بابا صاحب کا میں نے کبرستان ہی تقریر کرنا تھا تجربہ نہیں ہے گا میں نہ زندہ لوگوں نے سامنے بات کرنا ہوں جواب دے مردے نہیں نہ دیں دے جڑے زندہ بیٹھے ہیں انہوں نے تو جواب دیں دے پھر کہتا ہوں ہم نے داتا صاحب کا سلامت رہے ہیں آپ لوگ خواجہ صاحب کا بابا صاحب کا غصب پاک کا بائیس جمادی استانی کو ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عرص کر دیں یکم مورم کو مولا حضرت عمر فاروق کا پھر چکو گئے ہو دوسری یکم مورم کو حضرت عمر فاروق کا اٹھارہ زلحج کو حضرت عثمان گنی کا اکیس رمضان کو مولا علی کا سمجھ گیا آپ یہ چاروں تاریخیں ان کی تین کی شہادت کی ایک کے ویسال کی ہے داتا صاحب کا اور سنگے ویسال کی تاریخ خواجہ صاحب کا اور سنگے ویسال کی تاریخ بابا صاحب کا اور سنگے اکاڑا والو ہم سب کا عرص کرتے ہیں نبی کا عرص نہیں کرتے ہیں ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں ہم سب کا عرص کرتے ہیں نہیں کرتے تو نبی کا عرص نہیں کرتے نبی کا آج بھی آپ کیوں بیٹھ ہیں یہاں پر مجھے یہاں کیوں بلایا کیونکہ ہم سب کا عرص مناتے ہیں نہیں مناتے تو ایک اپنے رسول کا عرص نہیں مناتے ہم اپنے رسول کا ملاد مناتے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم جب کرتے ہیں اپنے نبی کے آنے کی بات کرتے ہیں جب کرتے ہیں اپنے نبی کے جانے کی بات نہیں کرتے ہیں بس یہ سوچیاں بھی نہیں کہتی نبی دے جان دے متعلق بسا جدو گل کی تھی یہ سونے دے بس یہی کیا ہے آئین حضور آئین حضور ہویا جگ نور و نور سارے غم مک گئے زمانے دے مل کے کہہ دے ذرا آئین حضور آئین حضور ہویا جگ نور و نور ہویا جگ نور و نور بولو سارے غم مک گئے تسا کہنا سی زمانے دے سارے غم مک گئے تھوڑی جی کسر ہے علی تھوڑی جی کسر ہے نال علی کو لو مشورہ کر لو کہنا ہے کہ نہیں کہنا مشورہ کرنا سننا ہاں سارے غم مک گئے تھوڑا جا ٹیملے ہور لگے گا سارے غم مک گئے میں درہ ایک جملہ کہنا تھے توڑی سبحان اللہ دی آواز میں نور آ جانی چاہی دیئے سارے غم مک گئے زمانے دے ہو عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجند ایک واری پھر بھائی عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجند ہو جتھوں لنگ دا گیا رنگ لان دا گیا آئے نے حضور ہو یا جگ نور او نور والا آئے نے حضور آئے نے ہو یا جگ نور او نور سارے غم مک گئے تو پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم ایل سنت ہیں اور ہم نبی کے صرف آنے کی بات ہمارے حصے میں کیا آیا ہے نبی کے آنے کا ذکر اصلا جدوں کی تھی ہے سونے دے آن دی گالے کی تھی سب کا عرص کرتے ہیں نبی کا آن اچھا اب کیوں بھئی یہ بچے جو ہیں نا بچے تھوڑا سا ان کو خاموش ذرا کرائے ہیں میں درسیان میں زیادہ ٹائم نہیں لڑا تو میں چھپ کر آنڈا ہی رہا تو سارا ٹائم اتھا ہی نکل جانا ہے بھئی پھر سنیں میرا موضوع میرے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رہنا چاہئے تقریر او جڑی جان تو بعد یاد روئے او تقریر کی جڑی یاد ہی نہ روئے کہ میں تقریر کاٹ کر نہیں ہوں دیئے کوہل کے زیادہ پیمانی ہوں دیئے تاکہ جان تو بعد بھی گل یاد روئے کہ کوئی علاہ اور سے آیا تھا خضر الاسلام کوئی کچھ کہہ کے گیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم جب کرتے ہیں نبی کے آنے کی بات کرتے ہیں ہم سب کا عرص مناتے ہیں نبی کا عرص نہیں مناتے کیونکہ عرص جانے کی تاریخ کو کہتے ہیں اور ملاد آنے کی تاریخ کو کہتے ہیں تو ہم سب کا عرص کرتے ہیں نبی کا نہیں کرتے جملہ دینا میرا کام سننا تعریف کرنا داد دینا آپ کا کام سب کا عرص کرتے ہیں نبی کا نہیں کرتے کیوں ہم سب کے جانے کے قائل ہیں بھئی ہم سب کے جانے کے قائل ہیں نبی کے جانے کے ایسے قائل نہیں ہیں جیسے سب کے جانے کے قائل ہیں کیونکہ سب کا جانا اور ہے رسول کا جانا اور ہم ایسے نہیں قائل ہیں نبی کے جیسے سب کے جانے کے قائل ہیں کیوں بھئی ہو سکتا آپ کہو یار ایکی گل ہوئی سارے ہیں دے آن دا ذکر سارے ہیں دے جان دا ذکر تی رسول دے ایکی گل ہوئی خضر الاسلام ایڈی دوروں تقریر واسطے بلایا بے کھکی کیا گیا ایکی گل ہوئی یار جڑا آیا ہو گیا بھی یہ ہو سکتا میرے جانے کے بعد کوئی کہے تو میں ادار کیوں سٹا جاندے ہی جواب دے جاؤں بھئی ہو سکتا میرے جاندے تو بعد کوئی کہوے تو میں ادار نہیں چھڑ دا ادار چھڑا نہیں ہوں دا سودہ نگدوں نگد بھئی جو آیا وہ گیا بھی تو ہے تو تم نبی کے آنے کی بات کرتے ہو نبی کے جانے کی بات نہیں کرتے کیوں بھائی میں نے کہا وجہ یہ کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے وجہ یہ کہ ہم نے بھئی کیا پڑھا ہے قرآن میں میں نے کہا قرآن میں ہم نے پڑھا ہے ہم ان کے جانے کی بات اس لیے نہیں کرتے ایک دن یہ کائنات سے چلے گئے تھے کچھ ہے توجہ آپ کی میں نے کچھ کہا ہے ہم ان کے جانے کی بات ہے کیونکہ ایک دن یہ چلے گئے تھے جب یہ گئے تھے نا کائنات مر گئی تھی ہے توجہو جب یہ گئے تھے نا کائنات ہے میں نے کہا یہ چلے جائیں تو کائنات مر جاتی ہے تو اس لیے ہم ان کے جانے کی بات ہے بھائی یہ گئے تھے تو پیچھے بچا کچھ نہیں تھا کائنات مر گئی حضور خود فرماتے ہیں میں گیا کنڈی ہیل رہی تھی میں گیا پانی بہرہ تھا میں گیا سر دراتے تھی بستر گرم تھا تٹو روپے سفر شروع دراتے کھلا کنڈی ہیل رہی تھی بستر گرم تھا پانی بہرہ تھا وضو کیا پانی اب ذرا جملہ سننا حضور چلے پھر مسجد اقصہ پہنچے وہاں نماز اقصہ ہوئی تو پھر سارے نبی موجود سن کمو بیش ایک لکھ چویہزار اے اکارا دی جیڑی مسجد اے والی گلانی والی مسجد یہ تھے ان جنہیں تسی لوگ بیٹھے ہو جی تسی سارے میں نو آتے ملا ہو تک کوئی اور گل بھی نہ کرو خالی آتی ملا ہو تک ٹر دے جاؤ آتے ملا آنے جاؤ پھر کوئی دس پندرہ منٹ تھے تو ان ازارے نو ملے لگی جانے نے نو خالی آتی ملا ہو تک کمو بیش ایک لکھ چویہزار انبیاء تک پھر خالی آت نہیں ملایا حضور اے موسیٰ نے حضور اے عیسیٰ نے حضور اے داود نے حضور اے یاہیہ نے حضور اے ابراہیم نے حضور اے یوسف نے حضور اے یاقوب نے حضور اے آدم نے تعریف بھی ہو رہا ہے گلہ باتاں بھی ہو رہی ہیں طبیعت بھی پچھی جا رہی ہے ٹھیک ہو سب خیر ہے تعداد کی نہیں اے کچھ بھی ہے کم ہو بے شکلک چویہ انہوں نے تُسی غور کرو پھر سفر شروع ہویا پھر پہلا پھر دوجہ پھر تیزہ پھر چوتہ پھر پنجمہ پھر چھمہ پھر ستوہ اسمان پھر ہر اسمان تے او نبی جڑے پہلے اتزن پھر ہوتے ملاقات پھر تعریف وابا سبحان اللہ پھر ہوتھوں بیت المامور چفر شروع ہے پھر صدرہ پھر صدرہ تے مقالمہ حضرت زبریل نال تُو رو بس جیتے تھے چلو بس جیتے تھے نہیں آگے نہیں کیوں نہیں اب جاؤں تو پر جلیں ایک ہی جملہ کہوں گا توجہ کرنی آپ نے اب جاؤں تو جل جاؤں میں کیا کیوں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کارریا میں ہتھ جوڑ کے عدب دنال سرکار کیوں پر جل جائیں تو اسی نور نہیں بھئی دیکھو مجھے نہیں پتا آپ کا مزاج کیا ہے لیکن آپ کو پتا لگ جائے گا میرا مزاج کیا ہے تو آج کیلئے اتنے ہی کافی ہے کہ آپ میرا مزاج سمجھ لیں کیوں تسی کیوں سڑو تسی کیوں تو اڈے پر جلن تسی نور نہیں تو میں اب پھر جملہ کہنے لگا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے تسی نور نہیں کہ ہوں تو نور تیفر نور نور میں بھی فرق ہوتا ہے جس نور کی سمت جانا ہے سبحان اللہ حالانکہ وہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے لیکن اب جان جانا ہے اس نور کی تاب لانا ممکن نہیں تو جبریل نور ہے نہیں جا رہے حضور جا رہے ادھا مطلب ہے جنا دے نور دی مثل کوئی نہیں ہویا نہ دی بشریت دی مثل کوئی کیمے ہوئے گا ہوا گے نہیں ہوا پھر اس تو اگے سفر سبحان اللہ سدرہ تو بعد ارش ارش تو بعد لا مقام پھر لا مقام جزور علیہ السلام دی انٹری پھر دیدار باری تعلیٰ پھر اتہیاتو للہ والسلواتو والتویباتو دیاں گلاباتاں السلام علیکہ ایوہن نبی دیاں رحمتاں اچھی السلام علینا کہہ کے سانو شامل کر کے ساڑھے تے نواز شاہ یہ سب کچھ ہوا سن رہے ہیں آپ یہ سب کچھ ہے بولو بولو پھر واپسی پھر چوتھے اتمانتے حضرت موسن المڑ ملاقات کنیاں پنجاں اوہو اٹس ٹو مچ پلیز گو بیک سرکار واپسی ہو اتہ زیادہ نے پھر واپسی یا اللہ زیادہ نے پانچ کٹیاں پنتالی پھر واپس ہون پنتالی بہت زیادہ نے پھر جاؤ پھر گئے پھر واپس ہون چالی پھر جاؤ پھر نو چکروی تے واپسی بھی کتوں چوتھے ازمان دو چنگا بھلا پینڈا ہے تجھے سمجھ نہیں رگال بھئی واپسی ہونہ سی عرش الائی تہیں رسائی دے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نیڑوں ہی مر دے نہیں واپسی بھی چوتھے ازمان دے پھر واپسی پنجوہ چیوہ ستوہ پھر بیت المامور پھر صدرہ پھر عرش پھر لا مقام پھر اٹھا لمبا تیک پھر آبی نہیں نو کنے پھرے مولوی دی عمر گزر گئی بچارے نو حضور دی تعریف نو کرنا آئی ساری زندگی کھاندھا ریا نبی دے ناندھا صدقے دے زکاتہ دے بکرے کھا کھا کے جدو مولوی مولوی بڑھے سمجھ گئے ہو میں کی کہا رہا نہیں تسی نہیں سمجھے الہ دائی نہیں تسی علیہ ہی نہیں سمجھے اوہ یار کمال ہے تسی تیرے مزہ نہیں آرہیا میں اوہ سبان اللہ کہو بھائی پتہ لگے تسی جاگ رہے ہو اوہ ساری زندگی نبی دے ناندھا کھاندھا پیندھا ریا تے جدو دو لفظ بولن دے قابل ہو یا نعلم بن گے تے ممبر تے بیٹھا نا تے کھاندھا ساری زندگی نبی دے ناندھا ریا تے جدو کابل ہو یا بولن دے تے جملے کی نکلے مت ماری گئی مولوی تیری مت ماری گئی دیری جملے کی نکلے اندھا جی غیب جانتے ہوتے تو اللہ سے ڈائریکٹ کہہ نہ دیتے یا اللہ موسیٰ نے پھر پیج دینا ہے اس لئے اکٹھیاں پنتالی کٹا دے غیب جانتے ہوتے تو کہہ نہ دیتے میں کہا اپنی گلتیں قائم رہیں یہی دلیل ہے بولا جی یہی دلیل ہے نہیں جان دے کہ نہیں جان دے میں کہا چلو حضور نے ہی نہ جان دے رب تے جان دا سی نہ موسیٰ نے پھر پیج نہ بھئی سوال آئے گے نہیں ہے یا رب کو تو معلوم تھا نا ایدہ مطلب کی ہو یا جی قدی اے ہی دلیل ہوئی کہ بھئی کیا نہیں تو اے ہی ادم علم دی دلیل ہے تو پھر رب تے بارش کی کہو گے بھئی اگر اے دلیل اتھے صادق آ رہی ہے کہ بھئی پتا ہوتا تو غیب جانتے ہوتے تو کہہ دیتے رب کو تو یا رب تو جانتا تھا نا اٹھے پینتالیس کم کر دیتا نہیں کی کیوں یہ دہ مطلب کی یہ منشہ یہی تھی سونیاں تو کڑی کڑی میں نوو اکھدا روے موسیٰ کڑی کڑی تینوو اکھدا روے اچھی بولو سبحان اللہ ہے کہ نہیں یہ سب کچھ ہوا اوکارا میں گیلانی والی مسجد میں بیٹھ کر نبی کا ملاد بنانے والو پلے باندھنا جملہ ہمارے اسے میں آیا نبی کا زورش نبی کا ہم مناتے ہیں نبی کا اور ملاد تذکرہ حضور کے آنے کا سب کے جانے کی بات کرتے ہیں حضور کے آنے کی بات حضور کے جانے کی بات نہیں کرتے ہم کرتے صرف حضور کے آنے کی بات کیوں اس کی وجہ اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ایک دن یہ چلے گئے تھے جب گئے تو کیا ہوا فرمایا گیا کنڈی ہل رہی تھی گیا پانی بہرا تھا گیا بستر گرم تھا اتنی دور کا سفر کر کے حضور واپس تشریف لائے فرمایا گیا تو پانی بہرا تھا واپس آیا تو ابھی بہ ہی رہا تھا گیا تو کنڈی ہل رہی تھی واپس آیا تو ابھی ہل ہی رہی تھی میں کیا اے کیوں یا اے کیوں یا اٹی دور ہو کے کوئی آ جائے چھے ہلے تا ہی کنڈی ہل دی پہ کنڈی نو کنہ ٹائم لگ دا ہے تُسھی سمجھے نہیں اوہ پانی دا لوٹا ہوئے کنہ ٹائم لگ دا انہوں اوہ بستر دی گرمی نو ٹھڑا ہوئے چھر دراتانچ کنہ ٹائم لگ دا تھی اے کیوں یا انہی دوروں ہو کے آگے ہلے کنڈی ہلی رہی ہے اے کیے تو آلہ حضرت چپنا رہ سکے عشق کا مفتی چپنا رہ سکا بریلی کا تاجدار چپنا رہ سکا میرا امام چپنا رہ سکا بھلا رہے بھی کیسے ایک گل کرا اوہ تھی نکیاں نکیاں گلانتے چپنا ہی رہن دے اے تے گلی بڑی بڑی ہے مرضی ہے تو آٹی جو تسا ماننج کرنا میرے نال دے اے جملہ کوئی اولی بولنہ لہا سی یار پھر کہتا ہوں اے رضا تھی نکیاں نکیاں گلانتے چپنا ہی رہن دے اے تے گلی بڑی بڑی سی آلہ دردہ کلم اٹھے تے نبی دی تاریف اٹھتے پھر سبحان اللہ سر پٹ دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا ایسا دوڑتا ہے اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بند دو جہاں تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے دہان میں زبا تمہارے لیے ہم آئی یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشالہ تے کل امامہ تے کل سیادہ تے کل امارہ تے کل حکومہ تے کل ولایہ تے کل رب کے یہاں تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری ماہک زمین و فلک سماک و سمک میں سکا نشان تمہارے لئے کلیم و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں کہیں بھی نہیں یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لئے جناں میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے میں نن یہ امن و اماں تمہارے لئے عطائے عرب جلائے کارب فیوزی عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لئے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نیام زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیئے یہ سترے بدا تمہارے لئے یہ سترے بدا تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لئے سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہاں بھلے لیوا کے تلے شنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لئے یا علیہ زندہ بار زندہ بار اچھا اے جڑا نارا نا تاجدار ختم نبو اے جدوں بھی لانا نا اے میری گال دوسرے سن لو اے تلے مٹھے ہو کے نہیں لانا اے دے جاتوی دھلے نہیں رہنے چاہیے زندہ بار زندہ بار زندہ بار کیوں زندہ بار سنو کیوں یہ بات میں نے کیوں کی ہے پتہ ہے اے نارا نا ٹیلے مٹھے ہو کے نہیں لانا پوری طاقت نال ہاتھ ہوتے رکھ کے جذبے نا کیوں اس لئے کہ ختم نبو عدیان ہزارہ تقریرہ ایک پاس ہے اے جڑا نارا نا ایک اے میرزین نو چیر کے رکھ رہے ہیں اے نارا جدوں لائے کرو پور تو انہوں پتہ ہی نہیں گمبت اے خضرہ شرکار خوش کنے انہیں نے جدوں ختم نبو عدیان اس لئے اے دے جدوں لگے نہ تھے ہیں جو میں نارا لانا اللہ پورے جوشنا لاندانا جواب تاجدارے ختم نبو عدیان لو بھائی کہ میں کیا سارے ہیں دے جان دی گل تے نبی دے کہ دے اسے چھے کیوں اسی جان دی گل کیوں اس لئے کیا اسا قرآن پڑھے ایک دن ہے تے پچھے بچیا کجھ نہیں میں کیا یہ چلے جائیں ان میں تو اڑا زوک وے کھڑا ہے اوہ میں کیا یہ چلے جائیں تے پچھے بچتا کجھ نہیں اگر بس آگے نہیں بولنا میں آئے سمجھنے والے سمجھیں گے میں آپ کا زوک چک کرنا چاہ رہا ہوں یہ چلے جائیں تو پیچھے بچتا کچھ نہیں اگر تو کیا ہوتا اوہ بھائی یہ گئے تھے تو یہ ہوا تھا اگر تو تو کائنات تو پھر مٹی جاتی کائنات تو پھر ختم ہی ہو جاتی کیوں اے رضا ہم آپ سے پوچھتے ہیں ذرا آپ بتائیے ایسا کیوں ہے پانی ابھی چلی رہا ہے گئے تھے چل رہا ہے آئے چل رہا ہے یہ کیا ہے ساڑی تھے سمجھ ججھ نہیں آ رہا رضا ذرا دسنا تھے صحیح اللہ حضرت نے کہا میں جے موجود ہوں کادی ٹینشن ہے تو انہوں میں دسنا تو انہوں اس لئے تھے میں کہہ رہا ہوں رضا نو چھڑو نا بولو سبان اللہ میں کیا سرکار دسنا تھے صحیح حضور اے کیے گئے تھے چل رہا تھا آئے چل رہا تھا وجہ کیے فرمایا میں جی موجود ہوں دسنا حضور دسو فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو حالہ حضرت جواب دے رہے ہیں سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی واللہ جان ہے وہ جہان کی قسم سے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑھئے سلے آلہ نبی اے نا سلے آلہ محمد سلے آلہ شفی اے نا سلے آلہ محمد یہ دیکھو میری گھڑی میں اس وقت گیارہ بچ کر چوبیس منٹ ہو رہے ہیں ان کیس ابھی میں اس میں سے اگر سل نکال دوں تو اور اگر ایک سال بعد اس میں سل ڈالوں تو گیارہ چوید ہوئی پکی گا لے تھوڑا بہت رابطہ کرو کسے سائنس دان نال کوئی تھوڑا بہت دو سال بعد سل پائیے دیں ہم میں گیارہ چوبیس ہوئی بھئی دو سال بعد سل ڈالوں تو بھولو کوئی تین سال بعد سال بعد آ دے یہ کوئی سا جدہ کوئی فرق پہا جائے ہیں جی کوئی دسان سال بعد بھئی صرف بزرگ بول رہے ہیں تسی سارے سوچی پہ ہو وہی رہنا نا جی سو سال بعد یار کوئی سائنس دان نال رابطہ کرو اے کی گلو سو سال بعد بھی ہوتے ہیں فواد چودری نال کر لو نما نما سائنس دان بنے ہیں بھئی مسجد ہے کہکہ نہ لگائیں بھئی پھر بال رہا ہوں اوہ فواد چودری نال رابطہ کرو اوہ کچھ تھوڑا بہت ہے نوہ اگے پیچھے سیل کڑیاں ٹوردی نہیں سو سال پہلے چیارہ چویاں تھے سیل کڑیاں سی مثال دے رہا ہوں سو سال سی جیناں تھے نہیں گل سمجھا نواز تھے کہہ رہا اوہ سو سال پہلے کڑیاں سی سیل سو سال لانگے نے ایک سیکنڈ اگے نہیں وہ دی وہ کوئی صورت بڑھاؤ میں کہہ کی صورت بڑھائی ہے خضر الاسلام چنگا بندہ توں کیوں انہیں نے کیوں چلنا میں کی ہویا یار چلا انہیں کہ جان ہی کڑ لئی ہوئی دی ہون جیڑے سمجھ گئے وہ سمجھو اے پانی کیوں اتھو ٹوریا گئے تے اتھے آئے تے اتھو اے کی ہویا میں جان جو نہیں تھی جان جو نہیں تھی ہون سمجھ آیا اے جان دے ہوندہ کیے زورنل اس لئی ساڑے کلوں نبی دے جان دی گل اصلا جدو کی تھی یہ سونے دیں اچھا ایک مثال دیتا ہوں اور سمجھانے کے لیے اتنا آسان کر کے تقریر کر رہا ہوں کہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آجائے ایک مثال ہے بھئی بازوں نے چونکہ لکھا بھی ہے مورخین بھئی بارہ تاریخ جو ہے بارہ ربیل اول حضور کی فصال کی تاریخ بازوں نے لکھا ہے اچھا چلو تھوڑی دیر لیکھ تسی مورخ دی گل کر کے جناب ایکو نا جی بارہ ان میں تو انہوں ایک سمجھانے لی گل کروں کسے دیکھا ارجمہ پتر پنجابی سمجھ دیو نا کل آتا سو پنجابی نہ پوئی کی نظوبیہ پختو کی تقریر رکھوں کل پنجابی نہیں سمجھ دیو پشتوش کر آمی مڑ مڑو پنجابی کی صحیح سنو بھئی کسے دیکھا ارجمہ پتر مٹھائی سارے کھلا کھلو رہے رہے ایک باد اچھایا سب تو اینڈ دے بڑی توجہ رکھنی ہے اوہ اینڈ تھی آیا مٹھائی دا ڈبا لیا کہ بھئی مبارکہ ان بھئی پتر جمعہ جے پیو کہتے پیو نو بلاو ایلو جی میں اپنے اتنال مٹھائی کا بانے ایلو اببا جی تسی کو اوہ مان جی کتے نے مان جی نو بلا ایلو جی دادے نو اے نانی نو اوہ مان جی مبارکہ اوہ چاچے نو بلاو ایلو جی چاچے بڑے اوہ تاہی نو بلاو مٹھائی کھوا دیتی سارے نو جمع کر کے مٹھائی کھوا دیتی اینڈ تک اینڈ لگا میں تو اٹھینال ایک گل کرنی ہے سارے سنو جو رہا سارے جمع ہو گئے انہیں کہے ماشاءاللہ مبارکہ ان پتر جمعہ ہے لیکن میں گل کرنی ہے ایک جمعہ ہے دیکھو مرنا سارے نے بلاخرہ انہیں مر بھی دے جانا ہے سارے رشتداروں نے ڈبا سمیٹ کے اوہ درواز آئی صدہ بار توجہ ہے اوہ بھائی کیوں بھائی انہیں کو غلط گالتے نہیں کیتی توجہ رکھنا بھائی انہیں کو غلط گالتے نہیں کیتی جڑا جمعہ انہیں مرنا بھی ہے انہیں کیا خضر الاسلام مرنا ہے سی قدوں کیا نہیں مرنا ہے لیکن یار اے کوئی موقع مرن دی بلہ کرن دا اے ساڑے پتر دی موت رو لے کے بھائی کیا ہے بھگت دے دے لے اے ساڑے تو سڑ دا ہے ساڑے تو سڑ دا ہے اے ساڑے تو سڑ دا ہے اے سی خوشہ سارے پورا خاندان جمعہ اسی مٹھائیاں بان رہے ہیں اے ویکھو مٹھائی کہا کے سانوں مرن دیا گلہ سنان دیا ہے اے ساڑے تو سڑ دا ہے دے دل بھگت دے ساڑا میں کہتے ہویا کیے اندھا ساڑے پتر دے جمعن دے مرن دیا گلہ پہ کردہ اوکاڑا آلے ہو ادھا رہے تو اٹھے دے سبحان اللہ جڑی تو ساں کیڑی ہے جملہ سنو جملہ سنو جملہ سنو اور میں کہاں نے غلط گلتے نہیں کیتی کیا غلط تے نہیں کیتی پر ایج دی خوشی دے موقع تھے مرن دی گلہ نہیں کیتیا جان دیا جملہ سنو اور میں کیا سی اپنے دے دوڑے پتر دے جمعن دے او دے مرن دی گل نہیں شن سکتے دے ملاتو حضرتیاں میرا دے لال دے آمد دی گل کسی گاں کسی گاں کسی گاں کسی گاں کسی گاں کسی گاں گاں جدا کلہ لبیب جزا کلہ اسی کے اپنے تے توڑے اسی اپنے پتر دے جمعن دے او دے مرن دی گل سننا پسند ہے تے توں حضرت آمنا دے لال دی آمد دے موقع تے کیڑیاں گلہ بیا کرنا ہے اچھا ہون جڑا آیا سی آخر تے سارے ہیں تو ڈبا لائے کے تے انہیں مرن دی گل کی تی انہیں کیز دی کیا انہیں کیا جی سارے ہیں نے کہا تے دلچ بغض ہے اچھا ہون مسئلہ کلیر ہو گیا یہ جڑا مرن مرن دیاں گلہ بیا کر دا نا یہ تے دلچ بغض ہے رسول ہے ورنہ جڑے نے پیار آلے اوٹے ایک کی گال پہ کر دینے حضور آگے ہیں 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 میں اے جے ماشاءاللہ بڑا خود صورت دوں میں سنہ خواہ پڑھ رہے سن کہ میں اینا ورگہ تے نہیں پڑھ سکتا تو اٹھے ورگہ تے ہوں لیکن میں اپنے ورگہ تے پڑھ سکنا لیکن میں اپنے ورگہ تے ہاں پڑھنا جاتا میرے نال ٹوڑنا ہے میرے ٹائم بڑھے تھوڑا رہ گیا تھے گل میں مکانی بھی ہے ہنہیں پیسے سے نہیں ہوتا آج جڑا نا مکان دے ٹائم بڑھا ہو گیا ہے لو بھائی پورا مجمع میرے نال ذرا مل کے آواز آنی چاہیتھی حضور آگے ہیں تھوڑی جی قصر ہے ایک واری اور جیڑے چپنے درہا وہ بھی بول پہن میرے نال کیسا کرنی ہے حضور دے آن دی گلت ہے کیونے حضور آگے ہیں 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 سرور آگے ہیں انوکہ نرالہ وہ زیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکہ نرالہ وہ زیشان آیا اکڑا والوں وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا حلی ماں کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں بولو سرور آگے ہیں اور اس میں نہ منشاہ باری تالہ بھی یہی ہے اس میں منشاہ باری تالہ بھی معبوب یہ تیرے آنے کی باتیں کریں مثلا میں بتاتا ہوں کیوں سنو بھئی آپ نے مجھے یہاں کیوں بھلایا آپ نے مجھے یہاں کیوں بھلایا کیا سننے کے لیے یہی بات ہے تو میں وہیں کر دیتا تقریر جہاں تھا چل جاتا کیوں اس لیے کہ سننا کس نہ تھا اور آپ وہاں تو آپ نے کہا جی آپ نے خطاب کرنا ہے تو بھئی جب خطاب کرنا ہے اور میں نے خطاب کرنا ہے اور آپ نے سننا ہے تو ضروری ہے جہاں آپ ہوں میں نازمی بات ہے میں اس کے بغیر گزارا بھئی آپ نے مجھے بلایا کہ بھئی ہم نے خطاب سننا ہے اور جہاں ہم ہوں گے وہاں آپ آؤ خطاب کے لیے وہاں کر دیتا ہوں بھلا بھلا جو اپنی قدرت کے اعتبار سے جیسی اس کی شان ہے جب ہے ہی اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ تو فرح بلاندہ مطلب کی ہویا یہ تو جملہ جائز ہی نہیں کہ رب نے بلایا لا مقام ہے یہ تو جائز ہی نہیں کہنا اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے جملہ کیوں ارے بلاتا وہ ہے جو کہیں ہو کہیں نہ ہو تو جب ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت کی شان اپنے قدرت کے اعتبار سے اپنی شان کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے تو جب ہر جگہ موجود ہے تو پھر بلانے کا مطلب کیا ہوا اہتے پھر مطلب کوئی بندہ ہی نہیں بلانا بلاتا تو وہ جو کہیں ہو کہیں نہ ہو اہتے پھر ایسی کی کہنے رب نے بلایا اہتے جائز ہی نہیں کہنا اہتے صرف تو انہوں سمجھانا پہننا نہیں بندہ نہیں چنڈا اہ بندہ ہی نہیں یہ اللہ جب تو اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے تو پھر یہ لا مقام والا مسئلہ کیا ہے جواب مابوب ہوں تو ہر جگہ لیکن دیدار ہر جگہ نہیں کراؤں گا یا اللہ دیدار کیوں نہیں ہر جگہ تو چائے کعبے کی چھت پہ کرا دے کرا سکتا نا بھئی بولو اچھا چلو پہلے پہلے اسمان پہ کرا دے اچھا چلو پہلا نہیں ستوہ میں پانچھے کراس کر گیا چھتی رہا ستوہ دے اچھا چلو یا اللہ سمانہ دے نہیں بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ ہے فرشتیاں دا کعبہ ہے بیت المعمور ستوہ ازمان دا ہوتے اتھے ساڑا ہوتے انہا دا این ایدی سیدھے چھے اتھو لائکے ہوتے تاہی کعبہ ہی کعبہ ہے یا اللہ اتھے دی دارت چھلو اتھے نہیں مولا صدرہ تھے جتھے فرشتہ بھی روک گیا کہ با ستوہ اگے نہیں اتھے ساہی اتھے بھی نہیں یا اللہ چھلو آرشتی ہو جائے آرشت اتھے دی جگہ ہی کوئی نہیں آخری پوائنٹ ہے زیرو پوائنٹ جنہوں تسی کہتے ہونا آخری پوائنٹ ہے کائنات دا اس تو اگے کوئی شیز ہی نہیں ہے ہی کچھ نہیں لا مکان یا اللہ دی داری کرانا سی ارشت اتھے دے کوئی جگہ ہی نہیں اتھے کرا دے فرمایا اتھے بھی نہیں یا اللہ کیوں فرمایا مابوب جتھے بھی دی دار کرایا ارشتے بھی کرایا کہ ہوئے گا تے مکانا تو مکانچ رہ کے دی دار کرے گا نا اسی چاہدے ہیں تو مکانچو بار آ لا مکانچ انہوں پتہ تے لگے مکان آلا جدو مکانچو بار جائے پیچھے بچدہ کیے رب دی منشوی ہے اسی سوڑے ہیں مکانچ نہیں لا مکانچ کیوں تاکہ تو انہوں پتہ لگے انہوں دے جان دی گال نہیں کرنی جدوں کرنی ہے انہوں دے آن دے گالی کرنی انہوں دے ملاد دی گالی کرنی ہے بھئے کہہ تو سبحان اللہ منشوی باری تعلی بھی یہی تھی ورنہ دی دار تو رب کہیں بھی کرا دیتا لیکن لا مکان میں بلایا تاکہ پتہ چلے کہ معبوب تو نہ ہو تو پیچھے ہوتا کچھ نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے منشوی باری تعلی بھی یہی تھی لو بھئی اپنے گفتگوں کو سمیٹھتے ہوئے آخری بات کرنے لگا لگا ہوں اپنی گفتگوں کو سمیٹھتے ہوئے یار بلاخر کل نفسن زائقت الموت تو قرآن نے کہا ہی ہے نا تو جب قرآن نے کہا ہے تو پھر سب گئے ہیں تو یار حضور بھی تو گئے ہی ہیں نا تو یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں ہم نے جانے کی بات نہیں کرنی تو آخری اور بڑی جلدی میں جواب دینے لگا ہوں بڑی جلدی میں جواب کیا ہے میں نے کہا ان کی ولادت سے پہلے سے لے کر ابھی ولادت بھی نہیں کہا میں نے ولادت سے بھی پہلے سے لے کر ولادت تک ولادت سے لے کر بچمن تک بچن سے لے سے لڑکپن تک لڑکپن سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر 63 سال کی عمر کے آخری دن تک میں چیلنج دیتا ہوں نبی کا کوئی ایک وصف بتاؤ جس میں کوئی نبی جیسا ہو اتنی لمبی بات میں نے کی ہے ولادت سے پہلے کی بھی بات کی ہے ولادت سے پہلے سے لے کر ولادت تک ولادت سے لے کر پھر ساری زندگی کوئی ایک وصف تو بتاؤ جس میں کوئی ان جیسا ہو نہیں نا تو بڑا آسان جملہ میں نے کہا جب کسی وصف میں کوئی ان جیسا نہیں تو پھر جب ہر معاملے میں وہ بے مثال ٹھہرے تو ان کا جانا بھی بے مثال ٹھہرہا ایسے نہیں گئے جیسے سب جاتے ہیں جیسے موت کا تسلط سب پر ہوتا ہے حضور پر ایسے نہیں ہوا وعدہ ضرور پورا ہوا کلو نفسن زائے قتل موت کا لیکن ہر معاملے میں جدہ ہیں کہ نہیں تو پھر موت کے معاملے میں بھی بالکل جدہ ہیں کیسے کہ سب پر موت آتی ہے تو بس آ جاتی ہے جب نبی پر آئی صرف وعدہ پورا ہوا تسلط نہ رہ سکا پھر روح واپس جسم اجدس میں آئی برزخ کا پردہ ہو گیا وہ کل بھی زندہ تھے وہ آج بھی زندہ ہیں وہ کل بھی زندہ تھے وہ آج بھی میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو انہوں پتہ جڑی چلیویں اندھی تقریر ہوں دیئے چلیویں اندھی اچھا رہی ہوں دیئے رشتہ دار بھی وہ بھی آن دیئے نہیں سمجھے تو ان چلیویں موں تے بھکھانا اچھا ان چلیویں مان دے نہیں پر آنا تے پہنڈا ان ماما جیس ہی مرانا آنا پہنڈا ان آگئے ان میں تقریر کی تھی بعد میں ایک صاحب میرے پاس ہے کہا لیکن جی اس سے تو ثابت ہو انہ بھی زندہ میں کہا لیکن جی بلکل زندہ اندھا جی بھکھاؤ پھر کتھیں یہ لوگ بیدہ بھی کرتے ہیں بھی واضنی نہ آتے کہا لیکن جی دکھاؤ پھر کھاں ہیں میں نے کہا پکی گالے قائم رہی ہیں اپنی گال کہندہ جی بلکل دکھاؤ کھاں ہیں میں کہا آ میں کہا شہید زندہ ہے گل اللہ جی ہاں میں کہا بھکھاؤ اندھا جی وہ تو برزق کا پردہ ہے میں کہا شہادت برزق کا تا پردہ ہے شہادت درجہ تیسرا نبوت دے مقابلے چھے تیسرا درجہ ہویا ہے میں کہا شہادت ایک تیسرا درجہ ہے شہادت ایک برزق دا پردہ ہے میں کہا شہید تے نظر آنی رہا نبوت تے پہلا ہے گل سمجھ آئی عشق کا مفتی چپ نہ رہ سکا ہون تو زینج کرو گے بھئی عشق کا مفتی شیر پڑھ کے بعد ختم کرنے لگا ہوں تقریر ختم آخری شیر پڑھ رہا ہوں آپ نے کہنا ہے واللہ ایک واری میرے والا بیکھ لو این جی کہنا تھا کہ میں خوش ہو کے جا ہوں ہاں اکاڑے جوں واللہ نہیں ہاتھ توارے دھلے رہنا ایک واری پھر ذرا اے تساں کہنا ہے عشق کا مفتی چپ نہ رہ سکا کہاں تضمیم کے ساتھ اے نجدی منافق یہ گندہ ہے میں پہلے پریٹس تھا کر آئی سی بھئی تساں این جی کا وہ جو میں میں کیا ہے اے انج کر کے واللہ اے دا مطلب رب دی سون یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے غلازت کا بلکہ پھلندہ ہے جو مردہ کہیں تم کو وہ مردہ ہے کیونکہ میرے رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمیں عالم سے چھپ جانے